اس میں سب سے پہلے بات کریں گے رائن ندی کی بات کریں گے رائن ندی جو ہے یوروپ کی سب سے مہاکون ندی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے نا سب سے مہاکون ندی رائن ندی مانی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یوروپ کی جو ہے یہ بھرنس گھاٹی میں بہوکے بہتی ہے اس پہ کئی سہر پر مکستیت ہیں تو ٹھیک ہے یا پہلے ہم لوکیشن دیکھیں گے رائن ندی کا تب ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا لوکیشن ٹھیک ہے یہ ہے رائن ندی یہ یہاں سے نکلی ہے یہ یہاں سے ایسے ہوتے ہوئے اور آکے اتری ساغر میں گر گئی ہے تو رائن ندی تو یوروپ کی کچھ پرمکھ ندیاں ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے یہاں پر ٹھیک ہے رائن ندی کے بارے میں تو رائن ندی بھرنس گھاٹی میں بہتی یہ بھی آ دکھنا ٹھیک ہے تو یہاں لکھا ہے یا یوروپ کی سربادی مہتمل ندی ہے جو آلپس پربت سے آلپس پربت کہاں ہے سوجہ لینڈ میں وہاں سے نکلتی ہے اور اتری ساغر میں یہ گر جاتی ہے یہ بھی بھرنس گھاٹی میں بہتی ہے یا فرانس اور جرمنی کی بھی سیمہ بناتی ہے فرانس اور جرمنی کی بھی سیمہ کنماتی ہے رائن ندی بناتی ہے کوشن کئی بارے آیا ہوا ہے تو آپ کو یاد اکھنا بہت جلوری ہے ٹھیک ہے اور اس کے کنائے یوروپ کی پرمک سہر ہیں جیسے کولون فرنک فارٹ اسٹوارڈ روٹارڈم یہ پرمک سہر ہیں الگ دیسوں کی ہیں اور سب اسی ندی پر استثتھ ہیں اور یہاں یوروپ کا سب سے بیستم جلمارگ بھی ہے ٹھیک ہے اور اس کی گھاٹی میں کوئلہ کا بہت بڑا بھنڈار بھی پا جاتا ہے اسی لئے اس کو کوئلہ ندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو رائے ندی گھاٹی میں کوئلہ بہت زیادہ پا جاتا ہے جنمنی میں اس لئے دیکھاو کہ جنمنی جب ہم گولڈ ہسٹری پڑھتے ہیں تو دکھاتا نا کہ رائے ندی کے بارے بتاتا ہے کہ یہاں کوئلہ بہت زیادہ تھا اور جس پر نظر انگلینڈ کی بھی تھی فرانس کی بھی تھی اور ان لوگوں نے اس کوئلہ کو ہڑپ لیا ٹھیک ہے تو یہ ندی یہاں دکھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ ندی اور یہ رائے ندی اور اس ندی میں جو ہے بہت زیادہ کوئلہ بھائی تھا اور ہٹلر بھی جو ہے اس کوئلہ جو انگلینڈ والوں نے اور فرانس والوں نے لے لیا تھا تو بہت دکھی ہوا تھا اور بعد میں حملہ بھی اس نے کر کے اس چھیت پر عدکار بھی کر لیا تھا ٹھیک ہے نیکس سب سے پرمک ندی دوسری ہے ڈینیوم ندی ڈینیوم ندی جو ہے آٹھ دیسوں سے ہو کے بہتی ہے یہ یہ ایک مادر ندی بسکی ہے جو آٹھ دیسوں سے ہو کے بہتی ہے یہ ٹھیک ہے نا اور دیکھو جرمنی میں کہاں سے نکلتی ہے تو جرمنی میں بلیک فورسٹ سے نکلتی ہے اور کالا ساگر میں گرتی ہے پہلے لوکیسن دکھاتا ہوں میں تب آکے اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں یہ دیکھو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ یہاں بلیک فورسٹ یہاں سے نکلتی ہے اور ایسے بہتے ہوئے آگے کالا ساگر میں گر جاتی ہے ڈینیوم ندی اور ڈینر مدی جو ہے یہ آٹھ دیسوں میں بہتی ہے آٹھ دیسوں سے ہو کر کے یہ ندی بہتی ہے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جیسے دیکھو یہاں لکھا بھی ہے دیکھو لکھا ہے یا مدھ یوروپ میں اشٹیہ سلوواکیا ہنگری رومانیا کے اتری بھاگ سے ہوتے ہوئے بہتی ہے یا بس ایک مات ندی ہے جو آٹھ دیسوں سے ہو کر گجرتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں یوروپ کے دوسری سب سے لمبی ندی ہے اس کے کنارے جو ہے بینہ بوڑا پیشٹ اور سربیہ جیسے بڑے نگر استثت ہیں ٹھیک ہے نا تو ڈینر مدی یاد رکھنا یہ یوروپ کے ندی ہے اور یہ آٹھ دیسوں سے بہتی ہے ایک دو دیسوں سے نہیں آٹھ دیسوں سے بہتی ہیں اور اس پہ بینہ بوڑا پیشٹ بکھا بکھا ریشت یہ سب پرمک جو سرادھانیاں ہے دیسوں کی یہ سب اس پہ استثت ہیں اور بیعپار ہوتا ہے اندرسوں سے یہ ندی بہت صاف ندی ہے سب یوروپ کی اور بہت جو ہے بیعپار کے لئے مہات مول مانی جاتی ہیں ٹھیک ہے نیکس ندی ہے پو ندی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو ایٹلی کی گنگا بولتے ہیں جیسے ہمارے ہاں گنگا ندی ہے وہ اسے ایٹلی میں یہ ندی بہتی ہے پو ندی بہتی ہے اس کو ایٹلی کی گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ اٹلی کی سب سے لمبی ندی بھی ہے اور اسی ندی یہ ندی بہت اوب جاؤ ہے جیسے گنگا ندی بہت اوب جاؤ ہے میدان ویسے اس کا میدان بھی بہت اوب جاؤ ہے اور اس کے کنارے اٹلی کا پراشین نگر بینیس اسطح ہے ٹھیک ہے بینیس جو ہے جیسے ہمارے ہاں کاسی سب سے پراشین سہر ہے مطورہ سب سے پراشین سہر ہے ویسے بینیس سب سے پراشین سہر اٹلی کا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے آپ کا اس کا location ہے آپ کے اسکرین پر یہ ہے پو ندی دیکھو یہاں ٹھیک ہے تو یہ پو ندی جو ہے ایٹلی سب سے پرمو ندی ہے اس کو ایٹلی کی گنگا بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے یہ دیکھو ایٹلی کی گنگا بولتے ہیں اس کو ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہے رون ندی رون ندی بہت اپورٹن ندی ہے پھر location دیکھیں گے ہم رون ندی کا location یہ دیکھئے یہ یہاں پہ یہ بھومت ساگر میں آکے گر جاتی ہے ایسے رون ندی اور اس کے گھاٹی میں انگور کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے رون ندی کے ٹھیک ہے دیکھو لکھا ہے یہاں سوجر لینڈ کے جنیوہ جھیل سے نکلتی ہے سوجر لینڈ میں جنیوہ جھیل ہے اور جنیوہ سہر بھی ہے جہاں دیکھ جہاں پہ WTO WHO ان سب کا مکھیالہ بھی ہے جنیوہ میں ٹھیک ہے نا تو یہ ندی اسی ندی کنارے استفت ہے اور بھومت ساگر میں گرتی ہے سون اس کی پروسائے ندی ہے جو فرانس کے لیون نگر کے پاس سے نکلتی ہے اور اس کی گھاٹی میں مشٹرل نامک تھنڈی جلد ہوا چلتی ہے یقینی ہمارے ہاتھ گرمی میں لو چلتا ہے نا آئیسے یہاں پہ کیا چلتی ہے مرشٹرل hostی ہوا چلتی ہے اس کا نام مرشٹرل ہے بہت تھنڈی ہوا بانی جاتی ہے اس کی گھاٹی میں ساہتود کی کھیتی کی جاتی ہے ساہتود اور انگور دونوں کے کے держتی اسی گھاٹی بہت زیادہ کی جاتی ہے ٹھیکنے ایک سان ہے دیورو ندی یہ بہت نہیں ہے اسپن میں بہتی لگی بہت نہیں ہے بیجم ندی یہ بہت نہیں ہے الب ندی بہت اپڈی مبرتم یہ جنرمانی میں بہنے والی پرمکسائر ندی ہے اور اس کی کنارے ہی جو ہے کئی پرمکسائر ہیں جیسے ہمبرگ مگدی ورگ ٹھیکنے اس پرمکسائر جو جنرمانی میں ہیں تو الب ندی بہت نہیں ہے اس کو یہ آپ لوگ کا لوکیسن دکھا دیتا ہوں یہ ہے عرب ندی کا لوکیسن جیسے رائن ہے بیجر ہے الب ہے اوڈیر ہے یہ ندیوں کو ایک کرم ہے جہاں پر دکھایا گیا ہے جرمنی میں ندیاں بہت زیادہ بہتی بھی ہیں کیونکہ وہاں آرس پربت یہاں ہے تو یہاں سے ندیاں نکل کر کے ادھر جاتی ہیں ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہے آپ کا بیشچولا ندی یہ بہت امپورٹن نہیں ہے اوڈر ندی یہ بھی جرمنی میں اور پولینڈ کی مدد سینہ بناتی ہے ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹن نہیں ہے لیکن یہاں رہا دکھنا نیکسٹ ہے سین ندی سین ندی بہت امپورٹن ہے یہ فرانس میں بہتی ہے اور دیس میں پرمکھ ندی مانی جاتی ہے سین ندی اور جو اس کا سہر ہے جو ہے پیریس اسی ندی کے کنارے استثت ہے یہ پیریس راؤن اور لی ہاروے یہ پرمکھ ندیاں ہیں جو سین ندی کے کنارے ہی استثت ہیں یہ دیکھئے سین ندی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے دیکھو یہاں پہ برو ندی ہے یہاں پہ لوئر ندی ہے پہ سین ندی ہے سین ندی ایسے بہتی ہے جا کر یہ یہاں اتر میں گر جاتی ہے انگلیس چینل میں گرتی ہے یہ ٹھیک ہے نا تو جو پیریس سہر ہے فرانس کا وہ اسی ندی کنارے استثت ہیں ٹھیک ہے نا نیکسٹ ہے اسٹیلیا ٹھیک ہے یہ تر ندیہ ہو گئے آپ کو ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر ہم لوگ سیدھے اسٹیلیا کی اور چلیں گے ٹھیک ہے اس کے بارے میں بتائیں گے ایک دو ندیاں ہے اسٹیلیا کی اس سے پہلے میں کچھ اور ندیوں کی چرچہ میں کر لیتا ہوں آپ کو میں آپ کے ثورو ہی جیسے آپ کو یاد رہے جیسے ٹیمس ندی ٹیمس ندی کہاں ہے یہ انگلیس نبیتی ہے ٹیمس ندی کی کنارے ہی لندن استثت ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بندرگاہ ہے اور بیعاپار بھی ہوتا ہے ٹیمس ندی بہت امپورٹنٹ ہے اس کو یاد رکھنا نیچ ندی ہے بولگا ٹھیک ہے بولگا ندی یہ میکسکو کے پاس سے نکلتی ہے اور یہ دیکھو ایسے بہتے ہوئے اور آ کر کے یہ کیسپین ساغر میں گر جاتی ہے یہاں پہ یورال ندی آ کر گرتی ہے اور یہ بولگا ندی گرتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کی میکسکو جو وہ ماسکو ماسکو جو یہ روس کا جو رازدھانی ہے روس کی وہ کس ندی کنارے ہے تو بولگا ندی کنارے ہے ٹھیک ہے نا اور آپ کو جان کے آشر ہوگا کہ بولگا ندی کے مادہم سے وہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے یہ ندی پر جو ہے بیعاپار ہوتا ہے ٹھیک ہے تو انگلینڈ وہ رسیہ بیعاپار کیسے کرتا ہے میں یہاں ایک بارہ کو لوکیشن دکھاتا ہوں دیکھو جیان سے دیکھو یہاں پہ یہ ہے کیسپین ساغر یہ ہے کالا ساغر اور پھر اس کے بعد ہے بھومت ساغر تو میکسکو سے بولگا ندی ہوتے ہوئے ایسے کیسپین ساغر یہاں سے ہوتے ہوئے کالا ساغر یہاں پہ ڈون ندی ہے ڈون تو یہاں ڈون ندی میں آکے بولگا ندی جل جاتی ہے اور کالا ساغر کالا ساغر سے آپ کا ہوتے ہوئے اور یہ بیات پار بھومت صاگر سے ہوتے ہوئے رسیہ کرتا ہے اور یہ ایوروپ کی سب سے لنبی ندی بھی ہے یگر آن aumento باپوڑا ندی ایوروپ کی سب سے لنبی ندی میں ہے اور دوسری کون ہے تو ڈین نور ندی ہے نہ جو ہے کہاں سے نکلتی ہے یہ نکلتی ہے آپ کا میکسیکو سے نکلتی ہے اور ایسے ہی آکر کیسپین شاگر میں گر جاتی ہے کیسپین شاگر میں دو پرمک ندیاں گرتی ہیں ایک دونوں ردیاں روس کی ہی ہیں ایک ہے یورال اور ایک ہے بولگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکش ندی ہے آپ کی ڈون اس کو ڈون لکھا ہے لیکن یہ ڈون ندی ہے اور یہ کالا ساغر میں گرتی ہے تو بولگا اور ڈون کو جوڑا گیا ہے نہر کے مادہم سے ٹھیک ہے اور وہ نہر کے مادہم سے جوڑا گیا ہے جس سے کالا ساغر تک بیع پار رسیہ کو کرنے میں آسانی ہو اور اپنا جہاج لے کے وہ آ جا سکے دیکھو یہ بولگا ہے اور یہ ہے آپ کا ڈون ندی دونوں کو نہر کے مادہم سے چوڑ دیا گیا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد میں ایک ندی ہے یہاں پہ اٹلی میں ٹائبر ندی تو یہ بہت امپورٹن ندی ہے ٹائبر ندی اٹلی کی ہے اور یہ پہلا تو پو ندی امپورٹن تھا دوسرا ہے ٹائبر ندی ٹائبر ندی جو ہے یہ یہ جو ہے یہ یہاں کی جیوان ریکھا بھی کہا جاتا ہے اس کو اٹلی کا اور یہاں پہ جو ہے سچائک سوڑھا اچھی کرتی ہے اور اس کی گھاٹی میں انگور کی کھیتی بھی بہت بیاپک پیمانے پر کی جاتی ہے ٹیک ہے نا اس کے بعد میں ایک ندی ہے یہاں پہ ڈالا ندی یہ ہے نوربیم بہتی ہے اور یہ بیتھوانیا کی کھاڑی میں گرتی ہے تو ڈالا بہت امپورٹن ندی ہے جو اس کے آس پاس پیٹولیوم کا اتفادن بھی کیا جاتا ہے ٹیک ہے تو یہ کچھ پرمک ندیاں تھیں جو میں نے بتا دیا جیسے ایک ندی ہے نیپر نیپر ندی بھی بہتی ہے وہاں پہ نشٹا ندی بہتی ہے سب کالا ساغر میں آگے گرتی ہیں ایوروپی ندیاں ہیں ٹیک ہے یہ ندیاں پوچھا جاتا ہے کہ کہاں بہتی ہیں تو یہ لوکیشن یاد رہے گا تو آپ کو سمجھنے میں کیا ہوگا آسانی ہوگی ٹیک ہے نا اس کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں اسٹیلیا اسٹیلیا کیا پہت انتر کی بات کریں تو اسٹیلیا میں دو پرمک کا پہت انتر ہے جو سب سے پہلا پہت انتر ہے وہ مرلے ڈارلنگ مرے ڈارلنگ ندی کا پہت انتر ہے یہ رسیہ کی اسٹیلیا سب سے پرمک ندی بانی جاتی ہے ٹیک ہے یہ ہے آپ کا ندی کا لوکیشن پہلے دیکھ لو یہاں پہ ندی ہے مرے ندی یہ ادھر بہر ایسے اور یہ ہے ڈارلنگ ندی تو اسی چھیتر میں ڈان اسی چھیتر میں کیا ہے ڈاؤس کا میدان پہ جاتا ہے اور یہاں پہ بہت زیادہ کھیتی بھی کی جاتی ہیں ٹیک ہے نا کسی کھیتی ہوتی ہے گیہوں کی کھیتی بہت زیادہ کی جاتی ہے اس چھیتر میں اسٹیلیا کے چھیتر ٹیک ہے تو اسٹیلیا کی سب سے پرمک ندی مانی جاتی ہے کون سی مرے ڈارلنگ ندی مانی جاتی ہے دیکھو یہ لکھا بھی ہے یہاں پہ میں پہل دیتا ہوں اور جو یہ اپواہ لکھا ہے اپواہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ندی کا چھیتر ندی کے چھیتر کو اپواہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے ٹیک ہے تو کہیں اگر ایسا لکھا ہو تو آپ لوگ کنفیوج مت ہونا لیکن میں نے پہلے کلاس میں بتایا تھا اس کو میں ٹیک ہے تو لکھا ہے اسٹیلیا میں صدہ نیرہ ندیہ کم ہے صدہ نیرہ مطلب ہی ہوتا ہے جو ہمیسا باروں مہینے بہتی ہوں ان کو صدہ نیرہ ندی کہتے ہیں ٹیک ہے اچھ تاپان اور کم ورثہ کے کاران یہاں جل از تھلیے اپواہ کا کم بکسٹ ہوئے یہاں مطلب کہ تاپان زیادہ ہوتا ہے ورثہ کم ہوتی ہے تو یہاں پہ ندی بہت بڑی بڑی ندی نہیں پائے گئی ہے ٹیک ہے لیکن گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج کے پاس آلیک ورثہ ہوتی ہے اور یہاں ندیاں پر آپ نکلتی ہیں دیکھو یہاں پہ لکھا ہے گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج یہاں پہ ہیں یہ ہے آپ کا گریٹ ڈیوائیڈنگ رینج ٹیک ہے تو یہاں سے کئی پربت اس سے ندیاں نکلتی ہیں تو وہی دکھا رہا ہے کہ یہاں کیونکہ یہاں ورثہ بھی جادہ ہوتی ہیں تو اسی لئے یہاں پہ ڈارلنگ اور مرے دو پرموح ندیاں یا اسٹیلیا کی مان جاتی ہیں پوچھا بھی جاتا ہے کہ ڈارلنگ اور مرے ندیاں کہ بیسین میں کہاں ہے تو اسٹیلیا میں ہے یہ پورو کی اور بہنے والی ندیاں کا تیوگر ہے یہاں پہ بہت ندیاں پہ جاتی ہیں اب آتے ہیں مرے اور ڈارلنگ کی بات کرتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے یہ دونوں اسٹیلیا کی سربادی مارپور ندیاں ہیں مرے اپنی سہاہک ندی مروبینی لچلان اور گولبرگ کے ساتھ اچھی پورو اسٹیلیا کے لگ بک سمیت چھت میں پروائیت ہوتی ہے اس سب یاد رکھنے جو رہا نہیں ہے بس کیلئے رکھنا ہے مرے اور ڈارلنگ کہاں بیتی ہیں تطہ اس کی سہاہ ندیاں جو ہوں اسٹیلیا یہ آلپس کے کوسکو سکھر سے نکلتے ہیں کوسکو سکھر جو ہے کوسکو سکھر جو ہے یہ اسٹیلیا سب سے اوچھا پروت بھی ہے یہ بھی آ دکھنا اور یہ جو وہی سے ندی نکلتی ہے اور یہ مرے جو ہے اس کے بیسین میں جو جنسنکھیا بھی یادک پائی جاتی ہے باقی اور جو یہ ندیاں ہیں انہیں سب کو پڑھنا جو بات نہیں ہے یہ مرے ندی اور یہ ہے ڈارلنگ ندی یہ دو ندیوں کے بیسین میں اسی چھتے میں جنسنکھیا بھی یادک پائی جاتی ہے اور یہاں گےہو اور پسپالن بہت زیادہ کیا جاتا ہے گےہو کھیتی بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو لگ بھگ لگ بھگ ندیوں کے بارے میں جتنی بھی ورڈ کی پرمک ندیا تھی میں نے سب کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے جس سے آپ کو کہیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہیں ایک نورس کے روپ میں رہے گا یہ ویڈیو بھی آپ کو مل ہی جائے گا تو آپ لوگ کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھنا ہے ندی کے بارے میں بار بار آپ دیکھتے رہیں گے تو چیزیں آپ کو بلکل یاد ہوتی چلی جائیں گے ٹھیک ہے تو دیکھیں جو ہم لیکچر سنتا ہے تو لیکچر سے زیادہ چیزیں یاد ہوتی ہیں تو ویڈیو کو آپ لوگ اس کو سنتے رہیں سارا ویڈیو اپنے پاس safe رکھنا آپ کو سارا ویڈیو مل بھی جائے گا لینک مل جائے گا